اسلام علیکم ناظرین میں تو اٹمیز بانہ مسلیم توسی دیکھ رہے ہو پروگرام گل دستہ آئیدہ موضوع ہے چائنہ کشمیر اور انڈیا پیارے پاکستانیوں انڈیا نے پچھلے تقریباً سال ڈیر دی جیڑی سختی کشمیر ویچ لیندی ہے جا جیڑا وہ ظلم کشمیر ویچ کار رہے ہیں وہ کشمیریاں نو پتے ہیں تک کشمیری جیڑے نے انہا دیا نظرہ ہر وقت پاکستان آ رہنیاں آپوں میں یہ بے باجت ہو جائد کار رہے ہیں بڑی لڑائی کار رہے ہیں بڑی مدہ دمزائرہ کار رہے ہیں لیکن جیڑے لے کوئی بندہ بھی ظلم دی کوئی انتہا کر دے تے پھر اللہ دی ذات جڑی ہے وہ ایسے ایسے سواب پیدا کر دی ہے اچھا اس اس طریقے نہ کام ہوندے نا کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے ایسا وہ سواب سواب ہے ایسے سواب لانا لی ذات ہے کہ پاکستانیوں یاد رکھے ہوئے گا بڑی قیمتی گا جتھے بندے دی اکل ختم ہوندی ہے اتھو اللہ تعالیٰ دیا اکمتا شروع ہو جائے بندے دی اکل نہیں جا سکتی ہے جتھے اکل بلکل جواب دے جاندی ہے اتھو اللہ دیا اکمتا شروع ہو جاندی ہے اچھا اللہ دی اکمت دیکھو کہ بیٹھے پٹھایا ہوں کیسا چائنا دی طرفوں مطلب ہے سنگیت آتھ رکھا نو ہے اچھا کشمیریانو تیسے والے تین کے داس آرے آلی گالا سینہ کیوں دانے کدروں میں سانوں مدد لبے ساڈھی میرا مطلب ہے کدروں میں تکلیف کاٹا ہوئے انڈیا نو کوئی مسیبت پوے یا انڈیا دا کوئی اپنا مطلب ہے ابھی شامت آوے انہوں میں کوئی ٹکرے سے ہی کر کے لیکن تک کو تسی کسے بندے نہیں سوچیا کہ ابھی کام شروع ہو سکتا ہے چائنا آلا اچھا بیٹھے ہیں بٹھایاں کیسے اللہ پاک نے کشمیریانو سنی اچھا انڈیا دی کیسے سختی آئی ہے اور کیسے ترپڑ پہن لگے نہیں اور کوئی بندہ سوچ بھی نہیں آسکتا ابھی پھٹا شروع ہو سکتا ہے چائنا آلا بیٹھے ہیں بٹھایاں بیلکل انڈیا بھی نہیں سوچ سکتا بھی ساڑی نال اینجوی ہو سکتا ہے اچھا کشمیری بھی نہیں سوچ سکتا ہے کہ انڈیا نال اینجوی ہو سکتا ہے دیکھ لوگ اللہ پاک نے آئی کم دام کہ اللہ تعالیٰ سوا پیدا کر دے بہت ہے فکر نہ کرو میں کاملہ نہ بندو بست اچھا وہوں نے چائنا نال پھٹا شروع ہویا ہے دو ترے اختیوں چلیں اور وہ دیاریو دیاری ترپڑ دیاریو دیاری ترپڑ پیندین پہ انڈیا نو تا بیلکل نام ہی نہیں لندے آئی اچھا کوئی بندہ روڑا نہیں پندہ کوئی بیان نہیں دیندہ بیلکل ایس طرح بھی جس طرح لگے نا سمجھا بھی جس طرح کبوتر اکھاں باندھکار لندہ بلی نو دیکھ کے سمجھ دے بھی منو کوئی شائع نہیں دیکھن لگی آئی اس طرح اکھاں باندھکیتیاں نا انڈیا نے دنیا نو پتا نا لگی آئی کسی نو بندے نو پتا نا لگی آئی سانو کنیا جوتیاں پہنیاں پہنیاں تا کنے ایسی مشکل ویچ فسے ہیں تا اگو ساڈناڈ پتا نی کیے ہون ہے بلکل کوئی روڑا انڈیا نی پاندھا پیا انڈیا دے چھوٹی جی گالت پتے پورا میڈیا دے ملک اٹھکلون دے راپو گنڈے باستے لیکن ان دے لو ایسا اللہ تعالیٰ نے سنگیت ہے نیو رکھ ہے چائنہ چائنہ نو اللہ پاک نے احمد دیتی ہے چائنہ نے کیے کرنایا یا کسی نے کیے کرنا نہیں اللہ ازاد سوا بلا دی انو اپلا آکے نا انو وکری تکلیف ویچ کرنے اچھا ایسا اللہ پاک نے انہوں نے احمد دیتی ہے چائنیاں نو اٹھکے ہیں اللہ اللہ کار کے مغل آگے تو آ میرا مطلب ہے سرے اوپر پہنچ کے لگیں ترپڑ مارن بیشدی کرن تا او بلکل تیاری ویچ فوج بیٹھی ہے چائنہ دی اچھا آتھا پہر پہن انڈیا نو کشمیر پولی گیا ہے انڈیا نو بلکل بھی ادھر خوف شروع ہو گیا بھی یہ پتہ نہیں سارے نال ان کے بنا چلے اللہ ازاد جے دی ہے او ایسے آسے سوا پیدا کر دی ہے تا بندے نو جرولے بندہ جوتیاں کھانتے آن دے پھر بندے نو پتہ ہی نہیں لگتا کدھ رومنو پہ جانیاں یہ بلکل انڈیا نال اس طرح ہویا ہے جنہیں سوچیاں بھی نہیں انڈیا میں انڈا ہو سکتے ہیں او جوتیاں پہنیاں پہیاں تا او بیستی ہوندھی ہے پہی اللہ تعالیٰ نے کشمیریاں دی ایک قسم دی ایسی نیڑیوں ہو کے سنی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی اللہ دے فضل نال کشمیری جے رہے ازاد ہوندے انشاءاللہ اللہ ازاد ہے انڈیا ایس طرح دے سوا پیدا کر دی کوئی نہ کوئی اوڈیاں اکمتان اوڈیاں شامل ہوندی یہ گال تو اوہ فیر انڈیا دے سوا پیدا ہوندے انڈیا ہی اٹھ کے سسٹم شروع ہو جاندے جڑا بندہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے انشاءاللہ بڑی جلدی اللہ ازاد کشمیریاں دیا تکلیفہ مقائدی تا اینڈیا آگیا ان جوتیاں کھان دے اس نے ان جوتیاں کھانی ہیں کھانیاں نے جوتیاں کھان لگے ہیں تا اوہ اللہ دے فضل نہ لن چاہینا جڑا ہے بے لکول پیشانٹ نواز دے تیار نہیں تا اوہ لل کر دے پی جوان تا اے جنے نس دے پی انہا کون انہاں دے لگے کسی طریقے نہ لگے ادھر نہ ساڈا پھڑا پھوے لیکن اتھے مالک بھی بیٹھے انصاف کرنے آگا انشاءاللہ کشمیریاں دے سننوے دی ہر سورت سننوے دی اور ازاد ہوندے انشاءاللہ اور کشمیر بنے گا پاکستان اجدی گزارش ایسی اللہ تعالی سب بماریاں دی سب نو بچائی اپنا بہت سارا خیار رکھنے اللہ نگے پا